اسی پر آپ سے سوال کرتا ہوں مطلب آپ کو یہ ساری پارٹیاں مانتی ہیں کہ یس چاہے ایک سیٹ ملیں چاہے دس سیٹیں ملیں دیفنیٹلی عام آدمی پارٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پائنٹ دس پرسنٹ افیکٹ وہاں پر ڈال رہی ہے یہاں پر یہاں پر زمانتے جو بہت ہوگی لیکن یہاں پر لگ رہا ہے کیونکہ کانگریس جو ہے وہ بلکل پیچھے ہٹ گئی ہے تو لگ رہا ہے کہ سیکنڈ ایک پارٹی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے ایک میرا سوال آپ کو یہ ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آپ کے الیکشن کمیشن جو بلکل دنیا کہتی ہے میں نہیں کہتا میں نے تو ایسے بڑیہ بڑیہ الیکشن کمیشنل دیکھے ہیں جنہوں نے اس انڈیپینڈنس کو بقیادہ دنیا میں مشہور کر دیا ایسے ایسے بھی وہاں پر لیکن اب آپ نے چار دسمبر کو دلی کا الیکشن جو ہے انانس کر دیا مشپل کمیٹیوں کا اور ایک مشپل کمیٹی اب تو بن گئی اس کا الیکشن انانس کر دیا اور یہ اٹینشن جو ہے اب وہاں جو کیجریوال صاحب جا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں تاکہ وہ دلی پہ کنسٹریٹ کریں وہاں سے ہٹیں آپ ملشا صاحب اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں یہ کوشن کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ چار دسمبر کی ڈیڑھ جو ہے انانس کروائی گئی ہے جبکہ تین مہینے چار مہینے پہلے کیجریوال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ابھی کرواؤ ابھی کرواؤ ابھی کرواؤ لوگ یہ نہیں بول رہے ہیں کیجریوال جی خود چیک چیک کے سب سے پہلے ہر چیز بتا دیتے ہیں کون گرفتار ہونے والا ہے کس کو اوپر کون سی دارہ لگنے والی ہے یہ کیجریوال جی نے ہی بتا دیا سب سے پہلے کہ مجھے ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ساتھ میں کیا دیکھیں الیکشن کمیشن بہت سچھم ہے وہ پورے دیش میں جہاں پچاس ساٹھ کرونا ووٹر ہیں ایک ساتھ ووٹنگ کرا سکتی ہے وہ ایم سی ڈی کا چناؤ اور گجرات کا چناؤ ایک ساتھ اور ایمانچل کا کرا رہی ہے تو اس میں جو ہے الیکشن کمیشن یا بی جے پیو کو میں دوش نہیں دیتا ہوں اس کا ایجامپل دیکھئے کیجریوال سے پوچھئے نا ارے بھئیہ تمہارے بس میں نہیں ہے تو جتنی چاہتر اتنا پیر خالائی ہے آپ ایم پی بھی پہنچ جاؤ گے آپ گجرات بھی پہنچ جاؤ گے آپ یو پی بھی پہنچ جاؤ گے ابھی مین الیکشن ہوئے تھے ایم پی کے تو کیوں نہیں اتنا ہی شوق ہے ہر جگہ دوڑنے کا تو انڈیا کے سارے اسٹیٹ میں آپ لرزی ہوتے اب راحل گاندی کے بارے میں آپ کیا بولیں گے ادھر گجرات کا الیکشن ہے اس کا نام ہی نہیں لے رہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے گجرات جیتنا ہے جیتنا وہ پدیاترہ میں محنت کر رہے ہیں اتنا وہ گجرات میں کرتے تو ایک ایک گاؤں ایک ایک بوت کو وہ کر لیتے اور شاید وہ گجرات میں سرکار بنا لیتے لیکن ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو نیتاؤں کا اپنا 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 اپنی این ہے راحل گاندی گجرات الیکشن کو بلکل پرائیورٹی نہیں دے رہے ہیں وہ اس کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ان ایڈیا میں وہ دورہ کر رہے ہیں جہاں پہ الیکشن ہونا ہی نہیں ہے اب ان کی اپنی اسٹیٹ جی ہے کہجریوال جی اب کیجریوال جی اگر گجرات نہیں سمال سکتے ہیں تو کیوں وہاں آپ گجرات میں پوت پڑے ہم لوگوں کے ہاں ایک کہاوت ہے میں تو یہی بولوں گا کہ اپنی چادر دیکھ لے کیجریوال اگر ان کو لگتا ہے یو پی بھی سمال سکتے ہیں گجرات بھی سمال سکتے ہیں بنگال بھی اور تو اور اگر ان کو لگتا ہے پاکستان سمال سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی چلے جائیں بری شرمائن سری لنکا میں بھی بہت پریشانی ہے آدمی کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں تو میں تو بولتا ہوں کہ جریوال صاحب پہلے آپ شرمائن چلے جائیے ہمارے پڑوسی ہیں ہزاروں سال پرانے سمبند ہیں وہاں کی بھی پرابلم دور کر دیجئے لیکن یہ دوش مت دیجئے election commission کو یا کسی اور کو